اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فائزہان اور میں موجود ہوں اس وقت دارے لحکومت مزدفعباد کے لال قلعے میں آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کو لال قلعہ کیوں کہا جاتا ہے اس وقت کلے کے اندر موجود ہوں اور میرے اکب میں آپ دیواریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کس مضبوطی سے بنائی گئی ہیں اور ان دیواروں کو بنائی گیا ہے دریاء کے کنارے جو گول پتھر ہوتے ہیں ان سے اور مٹی سے بنائی گیا ہے بہت مضبوطی سے بنائی گیا ہے میں کلے کے اندر ایک دروازے میں کھڑی ہوں آپ میرے آس پاس یہ دیواریں دیکھ سکتے ہیں کس قدر مضبوطی سے چک خاندان میں بنائی گئی ہیں اور اس کے اندر ہی ایک کمرہ ہے جس میں چک خاندان اپنی چیزیں رکھا کرتا تھا اپنی قیمتی چیزیں رکھا کرتا تھا اور اس کو اس قدر مضبوطی سے بنائی گیا ہے کہ یہ دیواریں دیکھیں میں اتنی حیران ہوں اور مجھے اتنا اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ میں بھی ادھر آئی ہوں ہم کلے کی چھت پہ جائیں گے اور اوپر کے مناظر دیکھیں گے کہ اس کے کیا مناظر ہیں ہم کلے کی چھت پہ اس وقت مجود ہیں میرے سامنے دریا بے رہائے میں کافی اچھا محسوس کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چک خاندان نے ایک اوپیہ تکھانہ بنایا تھا شاید یہ انہیں نے جنگ سے بچنے کے لیے بنایا ہو ہم کلے کے اندر ایک کمرے میں موجود ہیں جہاں بھی اندیرہ بھی بہت زیادہ ہے اور در بھی مجھے بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہے اس اندیرے کی وجہ سے اور یہ ایک گفیہ تکھانہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ لال لال دیواریں شاید اسی وجہ سے اس کا نام لال کلہ رکھا گیا ہو کیونکہ اس کی دیواریں لال لال ہیں چار سو کمرے اس کلے میں موجود ہیں اور چار سو کمروں پر مشتمل یہ کلہ ہے موسیقی 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 موسیقی